اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ لوگ الحمدللہ الحمدللہ میں بھی چکم جی الحمدللہ اللہ لزین آمدو ونستہینو ونستغفرون عوض باللہ من شروری انفسنا ومن سیئیات عمالنا ومن یاد اللہ فلا مدل اللہ ومن یدلل فلا حادی اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وادو لا شریک اللہ واشہدو انہا محمد عبدو ورسولو اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمالہ بسم اللہ لائن میں بڑی آسانی ہوتی ہے ونہا تو بڑا کوئی بھی چیز میں بڑی ہائپرزیٹ میں کام ہونا سب ایک دوسرے پہ اوپر نیچے ہو جائیں اس سے ایک ڈسپلن رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ صورت تو سب جو ہے نا مصبحات میں سے کونسی صورت ہے یہ مصبحات میں سے مصبحات جو ہوتی نا ایسی صورتیں ہوتی ہیں جس میں اللہ کی حمد و سنہ اور تعریف ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ شروع ہوتی ہیں سبحانہ 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 یوسف بیہو ٹھیک ہے جتنی ایسی صورتیں ہوتی ہیں ان کو آپ کہیں مصبحات ٹھیک ہے اشروع ہوتی سبحانہ سبحانہ یوسف بیہو اور جو ہے سکولرز کہتے ہیں کہ یہ پانچ ہیں یا سات صورتیں ایسی ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں تو پانچ یا سات صورتوں میں مصبحات کہا جاتا ہے جس میں سے پانچ کے نام ہے سورت الحدید سورت الحشر سورت الحشر اور یہ ساری مصبحات ہم نے بہت ڈیٹیل میں کی تھی میں نے سورت الحشر کی تھی نحال باہد جی نے بھی بہت ساری کروائیں تھی صورتیں تو یہ ہم لوگ کر چکے ہیں سورت الحدیث سورت الحشر سورت الصف سورت الجمعہ اور سورت التغابن پانچ ہو گئی اور دوسری دو صورتوں میں کو بھی مسبحات کا آ جاتا ہے تو بنی اسرائیل بنی اسرائیل کا دوسرا نام کیا ہے سورت الاسراء جس میں میراج کا اسراء اس کے دو نام ہے ٹھیک ہے اور سورت الالہ سب بے اسمہ ربکالالہ جو ہم جو ہے عشاء میں پڑھتے ہیں عشاء کے پہلی رکعت میں بطر میں ہم پہلی رکعت میں سب بے اسمہ ربکالالہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساتھ ہو گئی مسبحات جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف کی گئی ہے جن میں سے ہمارے جو نساب میں ہیں سورت تو سب بھی مسبحات میں سے ہیں کیونکہ سب بہا لیلہ بسم اللہ الرحمن سب بہا لیلہ مافی السماوات و مافیلت اللہ کی ہی تعریف کر رہے ہیں جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے وہو العزیز الحکیم وہ بہت زبردست اور حکیم ہے تو یہ مدنی صورت ہے اس کے دو رکو ہیں صرف چودہ آیات ہیں دو سو اکیس کلمات ہیں نو سو حروف ہیں ان صورتوں کا جو مسبحات ہوتی نا ان کا مرکزی مضمون دین کی حمایت نسرت اور مدد ہوتا ہے اس میں یہ مضمون ہوتا ہے اور دین سے مسلسل وابستی کا ثبوت دینے کے لیے انسان کو دین کی رامے قربانیاں کرنی پڑتی ہیں پتہ ہے نا آپ بھی قربانی کر کے آئے نا نین اپنی توڑ کے آئے ہیں اور جو ہے بعض دفعہ ہم لوگ اشرا کے بعد سوتے ہیں کھانا وانا بھی پہلے بنا لیا ہے شاپنگ چھوڑ دی بہت چیزیں اپنے پسے پش دال کے آگئی تو دین کی خدمت کے لیے قربانیوں کے ساتھ ساتھ محنت کے ساتھ محنت کی بھی ضرورت ہوتی اتحاد بھی ہونا چاہیے مابین محبت بھی ہونے چاہیے اور سب بندی بے حد ضروری ہے دیکھیں نماز میں بھی پہلے ہمیں سب سکھایا گیا نا یہ سب باندھو تو اس صورت اس کا نام ہے سب بندی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک اتحاد نہ ہو اور صفے درست نہ ہو دل جڑے میں نہ ہو ہمارے تو یہ بھاری کام ہے یہ پیغمبروں کا کام ہے یہ پیغمبرولہ کام ہو ہی نہیں سکتا اور پیغمبر درم اور دینار نہیں چھوڑتے ہیں کیا چھوڑ کے گئے یہ کتاب اللہ کا کلام اس کو آگے پہنچانا ہے تو اس صورت میں بنیادی طور پر اس چیز کا سبق ملتا ہے جو ابھی میں نے آپ کو باتیں بتائیں تو آغاز اللہ کی تذبیر سے ہوتا ہے اسی دن اس کا نام مصبحات میں سے یہ صورت ہے تذبیر کی ہے اللہ کے لئے ہر اس چیز رہے جو آسمان و زمین میں ہیں اور وہ ہر چیز جو زمین میں جو آسمان میں ہیں ہر چیز اس کی تذبیر بیان کر رہی ہے اور تم جو ہو اس کی تذبیر کو نہیں جانتے ایک جگہ آتا ہے آتا ہے نا تم ان کی تذبیر کو نہیں سمجھ سکتے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست ہے اور اخمت والا ہے اب تذبیر کا مطلب کوئی بتائے مجھے سب بہا جو ہے نا سب بہا کا مطلب اس کو فرشتے کہاں کہتے ہیں یہ بات فرشتوں نے بھی اللہ سے کہی اللہ کو یاد کرنا سب بہا جب اللہ نے کہا کہ میں پیغمبر خلیفہ بنانے والا وہ زمین میں تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی تذبیر اور تحمید اور تقدیس کر رہے ہیں نا یوسبیو بھی ہم دیکھا وَنُقَدِّسُ الْحَكِيمُ تو سب بھی ہو یوسبیو کا مطلب ہوتا ہے تذبیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر عیب ہر نقص پاک کرا دے وہ ہی ہر عیب اور نقص پاک ٹھیک ہے اور الحم جب تعریف آتی اللہ کی تو ایسی تعریف جو کمال درجے کی ہو کمال درجے کی تعریف کسی کی نہیں ہوتی نا اور جو ہے مدح جو ہوتی ہماری ہوتی اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے آپ کا صورت تو بہت پیارا لگ رہا ہے آپ کے گھرم نے کھانا کھایا آپ کی تو زردہ بریانی بہت ہی مزید چائے پسند نہ آیا ہو مبالغہ اس کو جھوٹ ہوتا ہے لیکن اللہ کی ہم جو ہے نا وہ سچی ہوتی اور کمال درجے کی اس میں تعریف ہے اللہ کی رسول صاحب نے عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ عثمان رضی اللہ عنہم تینوں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ فرماتے کہ اللہ کی رسول صاحب نے دانے سے انعاز سے رس سے ہمیں تذبیع سنائی یہاں تو زمین و آسمان کی بات ہو رہی نا رس سے ان کو کھانے سے تذبیع کی آواز سنائی اور جب اللہ کی رسول صاحب تشریف لے گئے تو وہ تذبیع بند ہو گئے ہر چیز تذبیع کر لے جب ہی تو کہا جاتا ہے نا کہ کھانا مت پھیکیں پلیٹ کو چاٹ لیں اور باقی میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا میرے گھر میں کہ وہ پلیٹ کو انگیوں سے کھاتے تھے نا کھانا ایسی صاف کرتے جیسے دھلی وہ دھلتی تو تھی بعد میں سنکھ میں جا کے لیکن کہتے کہ پتہ نہیں کیس رسک میں برکت ہو آپ صاحب نے فرمایا ہے نیچے گراوا بھی اٹھا کے کھال ہم تو مابنگ ڈرسنگ مابنگ سب کری رہتے ہیں نا صافیو مابنگ ڈرسنگ سب کری رہتے ہیں تو ان کی بیماریاں بھی اتنی نہیں تھیں ہم جتنے کوشس ہوگے جتنے ڈس انفیکشن وغیرہ ڈالتے ہیں اچھا تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد دوسری آیت ہوئے نا بہت جو ہے زبردست ہے پورا کلامی زبردست ہے لیکن یہاں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے اے ایمان والوں ہم سے خطاب ہے وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں قول و فعل میں تضاد یہ تو منافقت کی نشانی ہے یا ایہو اللہذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں تمہارے قول و فعل میں کیوں تضاد ہے کیوں قول و فعل کا تضاد یہ اخلاقی عہب ہے یہ جو ہم قول و فعل میں تضاد کرتے ہیں ہمارے اخلاق کا عہب ہے اور اخلاقی طور پر زوال لیافتہ ہونے کی علامت ہے یہ جو ہو رہا ہے نا تو اخلاقی طور پر لوگ گر گئے ہیں زوال لیافتہ ہو گئے ہیں صورت حود میں حضرت شعب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا شعب علیت علام تبلیغ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وما اریدو ان اخالفکم الا ما انہاکم انو اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس چیز کی مخالفت کروں اس کے خلاف جاؤں کہ میں جس کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں یعنی میں جسی طرف بلا رہا ہوں میں اس کے خلاف کروں یہ شعب علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جو کام تمہیں کرنے کو کہتا ہوں خود اس کے خلاف میں نہیں کرتا کیونکہ اس کو کہتے تھے نا وہ شعب علیہ السلام کیا کہتے تھے کہ نابتول میں کمی نہ کرو تو ان کو بہت برا لگتا تھا تو دنڈیاں مارتے تھے تو کہتے تھے شعب تمہاری نمازیں یہی سکھاتی ہے پیغمبروں پہ وہ ہوگا ہم بھی نکل چلے تو صبح صبح اور جو ہے بہت تکلیفیں بھی اٹھانی پڑے گی باتیں بھی سننی پڑے گی اور یہ کس سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کام جو کہتے وہ کرتے کیوں نہیں اور یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے تم ایسا کیوں نہیں کرتے جو کہو وہ کرو بھی ایسا نہ کرنا بد اہدی ہے اور دین کے ساتھ ایک مزاق بھی ہے قرآن میں فرمایا وَأَوْفُ بِالْأَهْدِ اِنَّ الْأَهْدَ كَانَ مَسُولَ اہد نبھاؤ کیونکہ اہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا یہاں بھی اپنے اہد کیا نا فارم سائن کیا نا تو ہمیں نبھانا ہے اور اہد جو ہے انسانوں سے بھی کیا وعدہ ہو سکتا ہے انسانوں سے کیا وعدہ ہو سکتا ہے کسی مشن سے آپ وعدہ کر سکتی کسی مقصد سے کسی آرگنائزیشن سے بھی ہماری کمیٹمنٹ ہوتی ہے جیسے یہاں ہماری کمیٹمنٹ ہے اور پھر قرآن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو صفت بیان کی گئے تھے کہ پیغمبر کیا کہتے ہیں کیا صفات ہیں کہ وہ وعدے کے سچے دیکھو اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا نا وَسْكُرْفْ لِكِتَابِ إِسْمَائِلَا اِنَّهُ كَانَ سِدْقَ الْوَادِ سُرَةُ مَرْيَمْ آیت 54 وعدہ نبھانا اور اس قسم کی کچھ دیگر علامات مومن کے جو ہے کیا ہے مومن کی علامت مومن ہونے کی علامت وعدہ نہیں بنا اور جو وعدہ نہیں نہیں پاتا اس طرح کی جو حرکت کرتا ہے وہ منافقت ہے منافق کے اندر ہوتا ہے وعدہ خلافی وہ کرتا ہے اس لئے ایک حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے متفق علیہ متفق علیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے جو دونوں کتابوں میں ہیں دونوں بک آف حدیث میں ہیں دونوں میں آئی ہے کہ واضح طور پر اس میں فرمایا ہے کہ آیت المنافقون ثلاثتون ایک حدیث میں آتا ہے منافق کے نشانیاں تین ہیں ایک اور حدیث میں ایک اور روایت میں آتا ہے منافق کے نشانیاں چار ہیں تو یہی چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مت جو کہتے ہو وہ کیوں نہیں کرتے وہ کر کے بھی دکھانا ہے تو منافق کی تین علامات تین نشانیاں ہیں تین پہچان ہوتی ہیں اذا حد دسہ کا زبا جب بات کرے تو جھوٹ بولے وہ جھوٹ ہی بولے گا اور ایک جھوٹ نہیں ماننے کے لئے یقین کرے ستر جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور یہ کہاں ہے شروع سور بقرا آپ نے کافی آیتیں کی ہیں نا پتوہ ٹرانسٹیشن اور ہم لوگ نے کیا ہے کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولنے والے کہ عالم برزخ پر تو سب کو ہمارا ایمان ہے نا قبر کی زندگی جو عالم برزخ ہے قبر سے یہ عذاب الہی شروع ہو جاتا ہے عمل کی پاداش میں تو جھوٹ بولنے والوں کے لئے بختی اونٹ اور گھوڑوں کی طرح کے سائز کے بختی اونٹ اور گھوڑوں کی سائز کے بچھوں اور ساپ ہوں گے جن کے ساتھ ساتھ مو ہوں گے اور جو قبر میں قیامت تک ڈسیں گے جھوٹوں کو آپ کے ہم ایک بوجھ نہیں اٹھا سکتے ایک کلو کا بوجھ کو شینے پر رکھ دے دو کلو کا رکھ دے کہاں جا کے کوئی سمجھ لیں آپ تصور کریں جو جھوٹے ہیں جو گناہ گار ہیں ان کے اوپر چڑ جائے کون اونٹ اور گھوڑا اتنا بڑا بچھو یا ساپ چڑ جائے اتنا بچھا اسکاوپین بڑا چڑ جائے تو بتائیں یہ ہوگا اور اس کے ایک ایک بچھو کے ساپ کے ایک ایک ساپ کے ایک ایک اسکاوپین کے کتنے مو ساتھ ساتھ مو اللہ ہمیں ان میں سے بچا لیجئے اللہ ہمیں ان میں سے بنایئے دوسری نشانی جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے وعدے کر کر کے نہیں آتا فون نہیں کرتا نہیں دیتا کوئی چیز بزنس میں لین دین میں ڈیلنگ میں سب میں جو ہے وعدہ خلافی کس کی نشانی ہے منافقی اور جب امانت رکھی جاتی تو اس کے بارے میں خیانت کرتا ہے کوئی بھی امانت دی جا کے پاکستان دے دینا تو وہ یہ ہے کہ اگر پرفیوم دیا ہے پیک نہیں ہے بعض دفعہ پیکنگ بھی کھول کے ہم اجازت لے لیتے کہ بھئی وزن بڑھ جا گیا پوش 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 کر لیا ہوتا ہے نا نہیں چیزیں پہنچا ہی نہیں پہنچا ہی نہیں سب سے بڑی خیانت یہ بھی خیانت چھوٹی خیانت چھپی بھی اور پھر ہم تو گھر والوں کو بہت لائٹلی لیتے ہیں امی نے یا کسی رشتدار نے پنک اور نیلا پیلا دیا مجھے چونکہ نیلا پسند ہے اس کو پیلا دے دوں تو پہنے بہنی تو ہے نا بھئی پہلے اس کو فون کریں اس کو پوچھیں اس کو آج کل تو بہت ایزی ہے آپ پک بھیجیں امیج بھیجیں کہ this is for you this is for me and being my sister کیا میں یہ والا کر رہا لے لوں وہ اجازت دیتی ہے تو لیں ہم تو بڑے دھڑلے سے بہنی تو ہے کیا ہوا نہیں ایسا نہیں ہے امانت میں خیانت ہو جائے گھر سے ہی تو کرنا ہے پہلے آپ کو کہاں سے سبق کہاں سے شروع ہوتا ہے گھر سے شروع ہوتا ہے اپنے آپ کو بدلیں تو خیانت بہت طرح کی ہوتی سب کو پتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے اس کے بعد جو ہے اس کے پاس خیانت کرتا ہے اور صحیح مسلم کے اندر یہ بھی آتا ہے اگر یہ چاہے روزے رکھتا ہو نماز پڑھتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ وہ مسلمان ہیں چاہے وہ سب کچھ کرتا پھر وہ سمجھتا ہے مسلمان اب چوتھی جو ایک اور جب وہ غصے میں آتا ہے تو گالی گلوج بد کلامی سلینگ لائنگویج اس پہ آ جاتا ہے ہمیشہ زبان اچھی استعمال کرے سلینگ لائنگویج بھی نیوز کرے کیونکہ ایک تو کلمہ طیبہ لائے 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 آپ قرآن کی سب سٹوڈنٹر سب جانتی ہیں کہ کلمہ طیبہ کلمہ طیبہ جو ہے اٹھتا ہے مساد مساد کہتے ہیں ایرابک میں اس کو ایلیویٹر کو لفٹ کو وہ اوپر جاتا ہے ایک کلمے بھی اوپر جاتے ہیں تو اچھی زبان لکھیں تو بھلے وہ مسلمان ہونے کے دعویے کرتا ہو اور اگر اس کے اندر یہ صفات ہیں یہ چار صفات ہیں تو وہ مومن نہیں وہ منافق ہے ہپوکریسی اس ہپوکریسی تو ہپوکریٹس تو بہت آپ کو ملیں گے آج کل ڈوال فیس ڈبل فیس موپے کچھ پیشے سے کچھ میں تو عابدہ سے اس لئے دوستی کر میں نے رکھنا ہے ارے آپ نہیں پسند کرتی میں بھی نہیں جاتی عابدہ کو کہا کہ بھائی میں تو ان کے پاس صوفیہ کے پاس اس لئے چلی جاتی اب کیا کریں اب رکھنا پڑھ رہا ہے آپ نے اس کو پسند نہیں کرتی میں بھی نہیں یعنی موپے کچھ جھوٹ کب بولنا ہے جب دو دلوں کو ملانا نہیں وہ تو بہت اچھی آپ کے لئے باتیں کرتی ہیں ان سے تو ہم نے برائی سنی نہیں وہ تو بہت اچھی باتیں دل بڑا کرنے کے لئے اچھا اس کے بعد عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ ایک روز ہم چند ساتھی اب اس کا شان نزول کیا ہے وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن سلام کہ ایک روز ہم چند ایک روز ہم چند ساتھی یعنی صحابہ کرام اکھٹے بیٹھے ہوئے تھے آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور ہم کہنے لگے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے دیکھیں ان کی سوچ یہ ہوتی تھی ہماری سوچے کیا ہے ان کی سوچے یہ ہوتی تھی اللہ کو کش کرے جنت کیسے ملے تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے تو وہ ہم کر ڈالیں ہمیں یہ پتہ چل جائے یہ سوچے ہوتی تھی ہم نے پوچھا کبھی ایک دوسرے سے کہ ضربہ یعبیدہ کوئی حدیث بتا دو بھئی مجھے کوئی حدیث بتا دو زرینہ کہ میں اللہ کو خوش کر دوں جس میں جہاد کا حکم تا تو اس میں سے کچھ لو جو کم ایمان والے جو نہیں مسلمان ہوتے ایمان کم ہوتا ہے تو وہ کترانے لگے اور یہ روایت حاکم اور تنمزی میں آئی ہے اور حاکم نے اس کو صحیح کرا دیا بہرحال قرآن پاک میں اس کی تفصیل کچھ یوں ملتی ہے سورة المحمد میں وَيَقُولُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور کہنتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے لَوْ لَا نُزِلَت صورت کیوں نہیں اتاری جاتی کوئی صورت جس میں جہاد کا ہمیں حکم دیا گیا ہو فَيْزَ آنزَلَت صورت محکمات وَذُكِرَا فِيهِ قِتَال اور جب کوئی محکم صورت جس میں قتال کا ذکر ہو حکم دیا جائے جس میں جہاد کا حکم ملتا ہے تو اس میں قتال کا ذکر ہے رَائِتَ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَدُن تم دیکھو گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دلوں میں بیماری ہے بیماری ہے يَنْزِرُونَ إِلَيْكَ نَزْرَ الْمَقْشِيَة وہ آپ کی طرف مقشیہ علیہ وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ وہ بے ہوش ہو گئے ہیں جیسے کہ ان پر غشی تاری ہو گئے جیسے کہ بعض دفعہ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس پر سخرات آتی وہ نگاہ بھی نہیں ملا سکتا ہے جس پر موت کی بے ہوشی ہو وہ شخص دنیا سے کٹ جاتا ہے اور وہ آس پاس میں کیا ہو رہا ہے ان سے بات نہیں کرتا اس کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح ان پر غشی تاری ہو جاتی جب ان پر اقتعال کا حکوم آ جاتا ہے ایک اور جگہ فرمایا ہے سورة النساء میں کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو نماز قائم کرو زکاة عطا کرو جب جنگ ان پر لکھ دی گئی اذا فریق منہم تو ایک گروہ ان میں سے لوگوں سے ڈھننے لگا جیسے خشیت اللہ ایسے لوگوں سے ڈھننے لگا جیسے اللہ سے ڈھننے کا حکوم ہے جیسے اللہ سے ڈھننا چاہیے اور اشدہ خشیہ بلکہ اس سے بھی زیادہ جب قتال کا حکوم آیا تو لوگوں سے اس طرح ڈھنے لگا کہ وہ مجھ پہ آ جائیں گے فوج آ جائے گی جیسے کہ اللہ سے ڈھننے کا حکوم ہم لوگوں سے واقعی ایسے ڈھر رہے ہوتے یا اس سے بھی زیادہ ڈھر رہے ہوتے جیسے اللہ سے ڈھرنے کا حکوم ہے وَقَالُوا رَبَّنَا اور وہ کہنے لگے اے ہمارے رب لِمَا قَتَبْتَا لِنَا الْقِتَال تو نے ہم پر یہ قتال کیوں فرض کیا کیوں لازم کیا لَوْ لَا أَخَرْتَنَا إِلَا عَجَلٍ قَرِيب تھوڑی دیر اور مولت کیوں نہ دے دی یعنی ابھی نہ دیتا تھوڑی مولت دے دیتی تو اگرچہ قرآن پاک میں آیت ہے اس ایک خاص واقعے کے لئے آئی ہے لیکن جو ہے ایک خاص واقعے کے متعلق ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حکم وہیں کے لئے خاص ہے اس حکم کو قرآن مجید میں ذکر بھی اس وجہ سے کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اپنا جائزہ لیں یہ خاص اس سے نہیں ہے قرآن کی تو آیتیں سبق لینے کے لئے نا تو ہم بھی اپنا جائزہ لیں اور دوسرے موقع پر ایسے رویے سے گریز کریں کوئی بھی ایسی چیز ہمارے لئے آ جائے اب جہاد اور قتال تو نہیں ہے لیکن دین کے لئے کھڑا ہونا پڑتا ہے بہت سارے کامیہ ہمارے ہوتے ہیں جیسے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کوئی چیز جیسے ریسائیڈ ہوتی کہ یہ کرنا ہے تو ہم جذباتی کیفیت میں آ کر یا کوئی بات سنتے ہیں یا کوئی بات ہمیں معلوم ہوتی تو نہیں نہیں ہمیں معلوم ہوتی تو ہم ایک جوش اور جذبے کا مظہرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں میں تو کرلوں گی ایسا ہوتا ہے نا ایک دم جوش اور جذبہ آ جاتا ہے کوئی اللہ کی بات سن لی دل نرم ہو گیا اور آئندہ کی پلاننگ بھی کر لیتے ہیں کہ میں ایسا کروں گی ایسا کروں گی پھر کیا ہوتا ہے کہ تھوڑے دنوں بعد سب کو جھول جاتے ہیں اور ہمارا جوش تھنڈا پڑ جاتا ہے پھر ہمارا وہ کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے وہی کیفیت ان کی ہو گئی کہ ہم اللہ کو کس کچھ کریں تو قتال کا حکم آیا تو وہ کچھ لوگ سارے نہیں ہمزور ایمان کے مسلمان تھے ان کو برا لگا انہوں نے یہ کہا لولا کرتنا علا جلین کریم کیوں اس کو موخر نہ کر دیا کیوں ہمیں مولت نہیں دے دی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں تو یہ یاددانی ہمیں کرانی ہے کہ جو شخص تھنڈا پڑ چکا ہوتا ہے تو وہ کام اس کے لئے بہت بھاری اور مشکل ہوتا ہے اس لئے ہمیشہ مستعد رہنا چاہیے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاہیو اللہ دین آمنو لیما تقولون امالا تفلون اے ایمان والوں وہ کہتے کیوں ہوں کرتے ہیں کیوں نہیں ہو ٹھیک ہے تو ایمان والوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ کرے کچھ اور کہیں کچھ یہ منافقت کے آپ نے چار نشانیاں پڑ لی سچے مومن کی صفت قرآن مجید میں اس طرح آئی ہے مِنَ الْمُؤْمِنِينَا رِجَالٌ صَدَقٌ مَا آَحَادُ اللَّهِ مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے وعدے سچے کر دکھائے اور جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کمیٹمنٹ وعدے ارادے جو کیے تھے وہ پورے اور سچے کر دکھایا جو انہوں نے کہا ویسے ہی کیا انہوں نے منافقت نہیں کہ اس کے خلاف نہیں کیا یہاں ان ایمان والوں کا ذکر ہے جو اس کمزوری کا شکار ہوئے تھے جو ہمیں اب یہ بات بتائے گئی تھی کہ انہوں نے یہ کیا تھا تو جو مسلمان جو ہوتا ہے مومن ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے اور صدیق جو ہے نا ایک شخص اتنا سچ بولتا ہے اتنا سچ کرتا ہے کہ وہ صدیقین میں لکھا جاتا ہے اب امت کے صدیق کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو صدیق کا لقب دیا گیا تو ایک شخص پوری عمر جو ہے سچ بولتا ہے سچ بولتا ہے صدیقین میں لکھا جاتا ہے اور یہ انمتہ علیم میں سے ہیں صدیقین جو ہیں شہداء جو ہیں انبیاء جو ہیں اور متقین جو ہے کس میں سے انمتہ علیم جو سورة الفاتحہ میں پڑھتی ہے اس کی تشریح جو ہے سورة النساء آئیت سکسی نائن کر رہی ہے کہ کتنے اولائے کا رفیق کتنے اچھے ہی رفیق ہے جو انبیاء ہیں جو شہداء ہیں بھئی آپ ادھر تشریف لائیں آپ بھی یہاں بیٹھ گئے ہم نہیں بیٹھ سکتے ہیں ہم نہیں بیٹھ سکتے ہیں آپ کو بھی بھول گئے بتائیں آجائیں میرے پاس آپ دونوں آجائیں تو میں سے نہیں اچھا لگتا تو آپ کے بغیر تو انمتہ علیم کی جو ہے تشریح کہاں ہو رہی ہے سورة النساء آئیت سکسی نائن میں کہ اولائے کا کتنے اچھے یہ رفیق ہیں انبیاء شہداء سوحلین اور جو ہے یہ پرحزگار لو کتنے اچھے لوگ ہیں ٹھیک ہے تو انبیاء تو اب ہے نہیں تو شہداء جو ہے تو اب ضرور نہیں کہ ہم وہاں جا کر ہی شہید ہوں یہ ہے کہ کچھ مرتبے کچھ کام بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے ہمیں وہ مرتبہ مل جاتا ہے صدیقین میں کہہ رہی تھی کہ یہ نمتہ علیمیں پوری عمر ایک آدمی سچ بولتا ہے سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین میں لکھ دیتے ہیں اور آپ کو خط پتہ یہ سب کہاں کھڑے ہوں گے اولیاء انبیاء شہداء صدیقین ان کے ساتھ ہوں گے وہ ایسے صدیقین اچھے اخلاق والا بھی اچھا اخلاق بھی ہونا چاہیے اور قبر میں بھی ایک سفید پوش آئے گا کہے گا تم جواب دے دو مردس سے کہے گا مقرامن قابطبین کے جواب دے دو میں تمہارے ساتھ ہوں وہ شخص کہے گا تم کون ہو تم تو چہرے سے ہی نورا نہیں لگ رہا وہ کہے گا میں تمہارا قرآن ہو جسے تم آنا لیل و آنا نہار پڑا کرتے تھے ایک جگہ آتا ہے وہ کہے گا میں تو تمہارا اچھا اخلاق ہوں تو یہ سارے لوگ جو ہے کہ وہاں ہوں گے ٹھیک ہے اور اللہ کے دائیں ہاتھ پہ ہوں گے اور نور کے ممبر پہ ہوں گے اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں تو چاہیے اللہ کا دائیں ہاتھ نور کا ممبر تو کوشش کرے کہ صدیقین بن جائے غردن پہ چھوڑی پھر جائے جھوٹ نہیں بولنا ہے جب بولنا ہے جو بہنیں لڑ رہی ہیں آپس میں تو کہنا نہیں وہ تو بہت اچھی ہے بھئی شبانہ تو بہت اچھی وہ تو تم سے کبھی ہم نے برائی نہیں سنی ارے صوفیہ وہ تو دونوں کو کہنا ہے کہ بہت اچھی ہے جو بھی لڑے تو جھوٹ کے عذر میں بولنا ہے ویسے نہیں بنا ونہا کیا ہو جائیں گے جلدی بتائیں منافق اب سو نمبر لکھ لیں پچیس چاروں عادت کے پچیس 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 اگر ایک بھی علامت ہم میں ہے تو ہم میں پچیس فیصد ہم میں فور ٹریٹس اس میں سے ایک ٹریٹ آ گیا تو جو اب یہاں جو ایمان والے وہ تھے کمزوری کی ویسے انہوں نے شکار ہو گئے تھے وہ کہا کہ ہم پہ کیوں کتال لگ دیا تو ان کو بھی ہلا دیا گیا کہ تمہارے اندر ایسی بات نہیں ہونی چاہیے یہی وجہ ہے کہ پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا اہل ایمان میں پختگی آتی گئی اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی کمیٹمنٹ بڑھتی چل گئی تو ابتدائی طور پر انحالات کی اصلاح کی گئی اور ایسا کرنا دوسر ہے تو اب ہم بھی دیکھیں اسی لئے تو ان حلقے رکھے جاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ایمان مضبوط ہوتا ہے دل نرم ہوتے تو پختگی آتی ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے کام ہوتے ہیں اس میں ہم پھر کرتے چلے جاتے ہیں کہ اس کے عجر اور ثواب بہت ہے ٹھیک ہے نا تو اب یہ ہے کہ صورت الحزاب میں فرمایا دیکھیں پھر آ گیا کہ اللہ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کی جزا دے گا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اور منافقوں کو عذاب دے گا منافقوں کو جن کے فعل اور قول میں تضاد ہیں تو اچھا انشاء اگر وہ چاہے اَوْيَتُوبُ الْمُنَافِقِينَ ان کو معاف کر دے اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورُ الرَّحِيمَ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمَ انسان زبانی کلامی دین کے ساتھ اپنی بلانگنگ اور اپنی محبت کا اور تعلق کا بہت ازار کرتا ہے لیکن اس قول اور فعل کی سچائی اس وقت ثابت ہوتی جب عمل کا وقت آتا ہے اب ہم یہاں بڑے بڑے دعوے کر دیں جب عمل کے لئے کہا جائے تو ہم پہچانے جاتے ہیں کہ ہم نے تو صرف دعوے کیے تھے نا اور وہ ہر قیمت پر جو سچا ہوتا ہے وہ حاضر ہو جاتا ہے اور کر دکھاتا ہے جس کا وہ ارادہ رکھتا ہے جس کا وہ وعدہ کرتا ہے اور جس کا وہ ازار کرتا ہے اور پھر اسے پورا کرتا ہے وہ پورا نہ کرے تو کیا ہے ان کے لئے یہ حکم ہے کہ کیا حکم تھا کہ وَيُعَذِبَ الْمُنَافِقِينَ کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اب تیسری آیت پہ ہم آتے ہیں لاسٹ آیت اور ختم کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں اس میں نہ جتنے بھی ترجمے میں نے دیکھے آپ جو ہے فی ظلالی القرآن دیکھ لیں آپ جو ہے تفیم القرآن دیکھ لیں آپ تفسیر ابن قصی دیکھیں کب اور مقتن یہ جو آیت بتائی گئی نا کہ اے ایمان والو وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہوں اب تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قبرہ مقتن کہ یہ تو بہت ہی گہرا غصہ دلانے والی بات ہیں انگلیش کے ترجمے میں اس کو کرتے ہیں ہیٹریڈ اور دوسری جگہ آتا ہے مقتن اور اللہ تعالیٰ اس کو برا مناتے ہیں تو قبرہ مقتن بہت بڑا مقتن غصہ دلانے کے ادباس ہیں مق کہتے ہیں سخت ترین غصہ دلانے والی بات کیا چیز اللہ کے غزب اللہ کے غزب کو دعوت دیتی ہے لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفَلُونَ وہ کہتے ہیں کیوں جو کرتے نہیں ہیں اس کو کہا قبرہ مقتن کہ یہ بہت بڑا غصہ دلانے والی بات ہے سخت ترین غصہ دلانے والی بات ہے یہ محرمات میں سے ہے ہے نا کہ یہ لفظ محرمات کے لئے بھی استعمال ہوا ہے محرمات پتا ہے نا کہ انسان کی جان مال اور اس کی پراپرٹی حرام ہے اس کی جان اور مال کی حرمت ہے اور اس کی عزت کی اس کی عزت اور عربو کی بھی عبرو کی بھی حرمت ہے اللہ تعالی نے منع کہ تو یہ محرمات میں سے یہ بھی ہے کہ اس طرح کی ہم بات کہیں اللہ کو زبردست غصہ آتا ہے تو مق جو ہے وہ چیز ہے جو انسان کو شدید غصے میں مطلع فرما دیں یہاں فرمایا اللہ کے ہاں بہت شدید غصہ دلانے والی بات ہے یہ ان تقولو کہ تم کہو ما لا تفلون جو تم کرتے پھر اللہ تعالی نے وہ بات کہی کہ ان تقولو ما لا تفلون کہ تم وہ باتیں کرتے پھر ہو جو تم کرتے نہیں یا جو تم کرو گے نہیں اب یہ چیز جو ہے نا کئی طریقوں سے ہو سکتی یہ کس طرح ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے علماء فرماتے ہیں کہ مثلا ایک تو انسان جو ہے سمپلی وعدہ پرانا کرے اس کی عادت ہی وہ وعدے کر کر کے پرانا کرے ٹھیک ہے خاص طور پر جو ہے اللہ کے نام پر کیوے وعدے یا دین کی خدمت سے کیوے وعدے پرانا کرنا دوسری بات یہ کہ قولو یہ تو ایک ہو گیا دوسری بات یہ کہ قولو فیل کا تضاد تضاد کہتے رہیں اور کرے نہ تو آپ میں تضاد ہو گیا نہ منافقت ہو گئے ایک دوسرے کو نصیت کرے اور جو دوسروں کو تو نصیت کرتا پڑے اور خود عمل نہ کریں اب جو ہے مجھے خدیث یاد دا گئے اس پہ کہ ایک آدمی کو لوگ دیکھیں گے قیامت کے روز کہ اس کی انتریاں باہر ہوں گی اور آپ کو پتا ہے نا کہ جہنمی اور جو گناہگار ہوں گے نا ان کا تو ایک کندہ مکہ سے لے کے مدینے تک اتنا چوڑا ہو جائے گا معلوم ہے نا آپ کو جب ہی تو وہ آگ کا عذاب سائے گا نا اتنا چوڑا ہوگا تو وہ آدمی جو ہے نا انتریاں باہر اور گول 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 گھوم رہا ہوگا جیسے چکی پیستے ہوئے دیکھیں کبھی آپ نے چکی ایسے آپ کو پتا ہی کہ گول 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 گھومتی ہے تو پیستا ہے سب کچھ اس میں ٹھیک ہے نا تو وہ ایسے سے گول گھومے گا جیسے چکی گید کوئی گول گول گھومتا ہے اور اس کی انتریاں باہر تو وہاں تو ہم پہچانیں گے نا سب کو تو سب اس کو کہیں گے کہ تم وہ نہیں ہو جو دنیا میں ہمیں بڑے بڑے درس دے رہے تھے جنت کی بشارتیں دیتے تھے اور دوزق سے ڈراتے تھے قرآن میں تو یہی سب ہے نا یعنی یہ سب تبلیغ کرتے تھے یہ سب باتیں تم کرتے تھے تو یہ تمہیں کیا ہو گیا یا فلانون یا فلانون آج تمہیں کیا ہو گیا تو وہ کہے گا ہاں میں کرتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا اب آپ دیکھ لیں کہ کہ سامپ اور بختی اونٹ اور گھوڑے کی طرح کہ سامپ اور بچو جس کے ساتھ ساتھ مو جھوٹ بولنے کی وجہ سے قبر میں عالم برزق میں اور آپ دیکھیں ویسے تو بہت عذاب ہے اور وہ قیامت کے دن اس کا ہی حشرت اس لئے اگر کوئی آپ کو درس دے رہا ہے ایون می اس کے بچوں میں اس کے گھر میں دیکھیں سب کی کوشش ہوتی پہلے گھر میں ہوتی یا ہم نہیں چاہتے درس دینے والا یہ نہیں چاہتا کہ میرے پیارے مجھ سے جنت میں ملے پہلے گھر میں کوشش ہوتی لیکن ہواہ نفس ہے موحول ہے کالیجوں میں جاتے ہیں آفیسز میں جا رہے ہیں بچے کام کاج اس پہ اس پہ تو آپ کسی کی بات پہ نہ جائے کہ فنا یہ کہہ رہی ہے کہ نحال بہن نے یہ درس کہا یا صوفیہ نے یہ درس دیا یا فنا نے یہ درس دیا کہنے والا قرآن و حدیث کہہ رہا ہے آپ اس کے ذاتی فیل پہ نہ جائے آپ دیکھیں نا وہ چکی کہ اللہ بچائے ہمیں اللہ ہم لا تجلنا منو ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو ایسا عذاب نہ ہو ہمیں قرآن و حدیث لینا ہے کہنے والے کہ ہمیں وہ بھی تو انسان ہیں نا وہ بھی بشری کمزوری ہیں اس کو نہیں دیکھنا ہے وہ کیا ہم اس کو رول موڈل بنا لیتے ہیں ہمارے رول موڈل کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھنا ہے کہ ان کی ذات ہیں اے نبی آپ تو اخلاق کے بلند درجے پہ ٹھیک ہے تو ہمیں لوگوں کو نہیں دیکھتا ہے لوگوں نے دیکھے اس کو پہچان لیا اور کہا کہ یا فلانون تمہارا کیا حال ہے اس کو فلانون کہے کہ اس کو جانتے ہوں گے وہ کہے گا لوگوں کو تو نصیت کرتا تھا اور خود نہیں عمل کرتا کیا ہے نصیت آپ نصیت لوگوں کو فضیت کچھ ہے صحیح ہے نا تو وہ ہمیں نہیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ اسی لئے دیکھیں کتنی زبدت جو کورس میں تو حیران ہوتی جو سلیبس ہمارا آتا ہے کتنی اس میں محنت ہوتی ہے اور کتنی ہماری وہ ہوتی انگلیش میں بھی نحل میں ہم کرنا چاہ رہے تھے نا سورت الحجرات پہ آیا وہ رہ گئی ہماری اس میں بھی بڑی اخلاقی باتیں ہیں اور کس طرح ہمیں جو ہے اپنے اخلاق کو صدارنا ہے وہ رہ گیا تا ہمارا انگلیش کا انشاءاللہ کرنے کا سورت الحجرات پہ دیکھیں اچھانک یاد آگیا مجھے تو کیا ہے کہ تضاد ایک دوسروں کو تو نصیحت کرے اور خود کا جو عمل جو اس کے خلاف ہو سورت البخرا آیت الفورٹی فورم میں فرمایا اتا مورون الناس بالبیر وطن سونا بالحق وطن سونا انفسکم کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو منشاءاللہ سورت البخرا تو آپ نے کافی کر لی تھی نا انسان اپنی ایسی یا نمبر تین یہ دو چیزیں ہو گئی نا ایک تو جو ہے وعدہ ہی نہ کرے دوسرا ہے کہ اس کے فعل و قول میں تضاد ہو یہ اس طرح ہوتا ہے یہ جو آیت ہے انسان اپنی ایسی تعریفیں کرے یا ایسے کاموں کا ذکر کرے جو اس نے کیا ہی نہ ہو ایسا بھی ہوتا ہے ایسی بھی ایک آیت ہے اس نے کیا ہی نہ ہو شیکیاں بگاڑے اور جس میں جو کچھ نظر آ رہا ہوتا وہ انسان میں حقیقت میں وہ ہوتا نہیں جو دکھا رہا ہوتا ہے میں بڑا مثلا تحجد گزار ہوں میں بڑا ایسا ہوں میرے گھر میں ہی ہوں اب کیا کرتے ہیں لوگوں کو تو میں نے دیکھا جہاں آپ کو دیکھا آپ جا رہی ہیں اکنا میں اور درسوں میں روز برقہ اور کے اسکاف اور کے وہ آپ کو کتابیں سنانا شروع کر دیں یہ حدیث ہے یہ قرآن ہے ایسا دیکھا ہے آپ نے ایسا ہوتا ہے وہ دیکھے گا جہاں اکنا کی میں نے چلی میرے ساتھ تو یہ ہی ہوتا ہے تو وہ سنانا شروع کر دیں گے آپ کو کہ میں بھی جانتی ہوں مجھے بھی پتا ہے ہوتا ہے نا تو ٹھیک ہے تو اب وہ حصل میں وہ شیکھیاں بگاڑتا ہے اس میں ہوتا نہیں ہے جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہے یہ تیسری چیز تو یہ تیسری قسم جو ہے نا بہت خطرناک ہے دو چیزیں ہم نے پڑی تیسری بہت خطرناک ہے ساری خطرناک ہیں ساری علامتیں جو ہم نے پڑی مگر تیسری اور زیادہ کہ انسان اپنے آپ کو نہ صرف قول قول و فیل میں تضاد ہے بلکہ جھوٹ کا ایک لبادہ اوڑ لیا ہے اس نے جو ہے جو نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں دوسروں کو وہ دیکھیں جو وہ ہے نہیں یا دوسرے اس کے بارے میں وہ توقعات یا وہ امیج قائم کر لیں کہ خود دراصل وہ ہے ہی نہیں تو لوگوں کو امیج کیوں قائم کرتا ہے کیونکہ اس کا قول اس طرح کا ہے بظاہر وہ ایسی باتیں کرتا ہے بظاہر وہ شیکھیاں بگاڑتا ہے اور بعض لوگ کیا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے کہ میں خوش کرنا چاہتا ہے تو باتوں سے خوش کرے تو اللہ خوش نہیں ہوتا باتوں سے میں خوش نہیں رکھا ہمیں تو کر کے دکھانا ہے عمل کر کے دیکھانا ہے تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی سخت ناراض ہوتا ہے نافرمانیوں پر ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس طرح کے جو کرے کچھ اور دکھائیں کچھ یہ بڑی سخت قسم کی چیز ہے اور پھر یہ چلتا نہیں ہے وہ پیچھانا جاتا ہے دیکھیں جھوٹ جو چلتا نہیں ہے ایک جھوٹ کے لئے ستر جھوٹ بولنے پڑے قبرہ مقتن یعنی کیا ہوتا ہے کہ یہ بات جو تم نے کہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو شدید قسم کے غزب دلانے والی بات ہے قبرہ مقتن انداللہ ان تقولو ما لا تفنون وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو اور جھوٹ کہے چلے جو ٹھیک ہے نا جھوٹ کے جھوٹ کے کریڈٹ لے لو کام کوئی اور کرے اور نام اپنا لگا لے ایسا بھی ہوتا ہے کام کوئی اور کرتا ہے اپنا نام لگا رہتے ہیں میں کر لیا گروپ پہ بھی نہیں بولتے اس دن مجھے بڑا گیل فیلوا میں نے جلدی سے لکھ دیا یہ چیزیں مجھے دراتی ہیں پھر آپ نے آبیدہ نے لکھا اوکے اوکے جزاک اللہ خیر کیونکہ جب میں نے وہ دعا نہیں اس کو سرچ کی مجھے اس درس کے لئے رخصانہ بہن نے ہماری دے دی ما شاء اللہ وہ انٹرنیٹ کی ہماری آئی ٹی انچارج ہے ما شاء اللہ ہماری جو ہے کمپیوٹر کی انچارج ہے تو میں نے گروپ پہ ڈال دیا آبیدہ کو میں نے کہہ دیا بھائی یہ میرا کمال نہیں کیونکہ یہی چیز مثال ہے کہ کیا انہوں نے نام میرا ہو رہا تھا اور پھر انہوں نے بیٹھ کے ایک اور دعا بتائی فریدہ نے جو پھر میرے پاس تھی لیکن وہ وقت کی کمی کی وجہ سے فریدہ میں نے پوری ہماری ٹیلی کی دعا ہے تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ بھائی انگلیش کے پروگرام میں یہ ہوئی تو فوراں بتا دیں کہ بھائی یہ میرا مجھے کریڈٹ نہ دیں فلاں نے کیا ہے نا تو ایسا نام نہیں چاہیے تو دیکھیں آیتوں سے اللہ تعالی ہمیں ایسا کر دیں کہ ہم جو ہے سچائی بتا دیں بھائی ہم علامہ نہیں ہیں ہم درس دے لیتے ہیں لیکن ہم جو ہے تفاصیر پڑتے ہیں کیونکہ ہمیں تو تفاصیر اور وہ دیکھ رہے ہیں بچارے سکولرز بھی کہتے ہیں ہمارا حفظہ نہیں ہے ہم نے یہاں سے لیا یہاں سے لیا سچا سکولر آپ کو بتا دے گا یہ پیسی جہاں سے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ مقتہ کا جہاں بھی آپ دیکھ لیں یہ غصہ اور نفرت غصہ اور نفرت آتا ہے اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ کریڈٹ لے لو اور کام کسی اور نر کیا محنت کسی کی اور تاریخ خود لے لو جیسے اس دن میں کر سکتی تھی ایسا کہ بھائی ہاں یہ سب میں نے بولا ہے رخصانہ نے نہیں دیا ہے تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو جو ہے بات بالکل نہیں پسندے پردے کے پیچھے کام کوئی اور کرے اور جو ہے آگے سے جو ہے کسی اور کا نام آ جائے حالانکہ عجر و صاحب کے لحاظ سے وہ کام بیتین ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں جو لوگوں کو دکھا کر نہ کیے جائے اور جو ہے چھپ کر کیے جائیں بتا بتا کے جو ہے انسان نہ کرے ٹھیک ہے اب اس کو ہم اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ سکولہ صحیح رہ گیا ہمارا پارٹ کیا ہے اچھا مجھے بتائیں مصبحت کیا ہیں سورت التغابن جی جی بولیں بولیں بول رہے ہیں کانفیڈنس کانفیڈنس بولیں بولیں جی صحیح بول آپ نے آ سورت العالی ہے سورت التغابی نے مصبحت کیوں کہا گیا سورت السف کو کلی سے بتائیں ہاں وہ شروع ہی ہوتی نا وہ شروع ہی ہوں گی سبحانہ سے سبحان اللذیبی ہے سبحان سے یوسف بھی وہ سے اور پانچ یا سات سورتیں سورت الحدید الہاشر السف الجمع التغابن اسرائیل اور جو ہے ال آلہ جو آپ کس میں پڑھتے ہیں سورت العالہ کس میں پڑھتے ہیں جلدی بتائیں وطر کے پہلی رکعت میں آپ سورت العالہ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا سورت العالہ پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تو اب کیا ہوتا ہے کہ کائنات کی کائنات بھی سچائی پر قائم پوری ہے نا ہر چیز سچی ہے اور جسے اللہ نے پیدا کیا ہے جو بھی چیز بنایا ہے ہر چیز اپنے ٹائم پر نکلتی ہے سورت چاند سب کچھ اللہ تعالی نے سب کو سچائی پر پیدا کیا ہے اور ریگولرلی وہ اپنا سب کام کرتی رہتی ہیں اور کیا ہوتا ہے کوئی بھی وقت سے آگے پچھے نہ چاند ہوتا ہے نہ سورج نکلتا ہے تو ہم انسانوں کو اپنا موڈ ہے اپنی حالتیں اپنی ارادے اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے کیونکہ ہماری جو ہے نا انپریڈکٹڈ جو ہے نا ہمارے موڈ ہوتے ہیں ہمارے موڈ اور ارادے فوراں بدل جاتے ہیں ہم کچھ کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ارادے کرتے ہیں اور ایک دم ہماری جو ہے نا چینج ہو جاتی چیزیں نا ہماری پرائیٹیز بدل جاتی تو ہم چینج کر دیتے ہیں ہم نہیں آتے پرائیٹی آج ہماری دوسری کچھ ہے تو ہم آج نہیں آئیں گے جمعیرات کو نیبر نیٹ میں تو یہ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم جو ہے اس طرح کے ناؤج جو ہمیں آیت پڑھی ہے نا ٹھیک ہے نا تو اور اس کو اپنی ایک ذمہ داری سمجھیں اور جو اہد کرے اس کو ہم پودا پورا کرے ورنہ اہد ہی نہ کرے ٹھیک ہے نا کہ ہمیں پتہ ہے نہیں کر سکیں گے اور لرن ٹو سے نو بہت چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی ہم نہ کہتے شرمات میں نہیں کہتے ہر بات میں نو کرے جو نہیں کر سکتے نا اس کو نو کر دیں بھروسے پہ نہ رکھیں میں کروں گی دل میں تو ہے ایک تو ہوائے نفس بھی ہے جو صبح صبح اٹھنے بھی نہیں دیتی کہ چلو سو جاؤ تھوڑا سا اور شروع میں ہم نے پڑھا یہ چیزیں جس میں بتائے گا صف اور اللہ کے کام کے لئے نکرنے کے لئے کیا چاہیئے محنت مشکت تکلیف اٹھانا ہے یہ تھوڑا سا جہاد کرنا اور جو ہے تینوں آیات جو ہے آپ لوگ سن لیں تاکہ آپ کو اذبر ہو جائے اور یہ بہت ایزی ہیں فوراں یاد ہو جاتی نماز میں پڑھنا شروع کر بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما في السماوات وما في الأرض وهو العزید الحكیم یا ایمہ الذین آمنوا لما تقولون ما تفعلون آمنوا قبورا مقتر نے مجھے ہلا دیا میں رو پڑی کہ کیا ہم بول بھی دیتے ہیں ہو بھی جاتا ہے تو بہت محتاط رہنا ہے